اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پارک میں سٹنڈز مارنے جانا ہے بائی اسلام علیکم پیارے دوست کیا حل چالے امید کرتے ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کا مزدار اور چھوٹا سا ویلوگ کرتے ہیں شروع یار ہمارے باغ میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو بٹور کٹنا ہوتا ہے یہ بہت پہلے کٹنا ہوتا ہے ہمیں لیکن ہم اور کاموں میں بیزی تھے تو ہم یہ نہیں کٹ پائے نہ ہی کٹ پائے خود اور نہ ہی کٹوا پائے کسی اور سے تو کچھ دن لوگ کام کرتے رہے ہیں کچھ انہوں نے کٹا اور جو لاست پہ عام کے پودے کے لاست پہ آخر پہ جو تھا وہ بچ گیا تھا اس وقت وہ ان کے پاس صرف ہینڈ کٹر تھا تو سٹیک والا کٹر نہیں تھا اب میں سٹیک والا کٹر لے آیا ہوں کیونکہ لوگ نا ہمارے کٹر لے جاتے ہیں اور توڑ کے واپس کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم تو کوٹا دو سے بنواتے ہیں یا سینامہ سے یہاں کے جو مستری ایسا بنا دیتے ہیں کہ پودے کی جو شاکھ ہوتی ہے نیو شاکھ کرنی پڑتی ہے نا تو وہ زخمی ہو جاتی ہے پھر وہ اسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے شاکھ کو غلط کٹنے سے بھی عام کو بیماری لگ جاتی ہے تو آج ہم دو ہیں میں نے بیسیکلی وہ بھی چلایا ہوئے سولر بھی چلایا ہوئے لیکن ان کے ساتھ یہ نیو آئی ہیں نا انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اس کو ادھر سے کٹنا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو دکھاؤں اس بطور کی ٹینی کو قریب سے کٹ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم جو ہمارا تجربہ کہتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں دیکھ رہو نا یہ فری میں ہم نے کٹ دی اس سے زیادہ ان کے جو شاکھی ہوں گے زیادہ نکلیں گی اور زیادہ ہی عام اٹھائے گی عام کے پودا جتنا زیادہ اس کے اگر کٹنگ کرتے رہے تو اتنا زیادہ وہ پھل دیتا ہے تو انکل جی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہیلپ کروا رہا ہوں میں اپنے سولر پر بھی کام کر رہا ہوں کیونکہ فصلوں کو پانی بھی لگانا ہوتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے اب ان سے یہ جو ہینڈ کٹر سے کٹ رہا ہے وہ دکھاؤں گا پھر وہ سٹیک کٹر سے کٹ رہا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جیسے میں ہینڈ کٹر سے کٹتا ہوں میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دکھاؤں گا کٹر سے 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 اچھا بنا کھڑے رو ام باندھے تلو وہ سامنے آلا ہاں 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 یہ کو منڈو کٹائے اتنی مکھی دیتی مچھا رالی کا روڑ بھئیے سٹیک کٹر سے ایسے کٹتی ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا اور ہینڈ کٹر سے کٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جس پودے کے میں بات کر رہا تھا پہلے کہ غلط کٹنے سے پودے کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ یہ پودہ ہے اس کے اب گروت نہیں ہو سکتی یہ والا اس پودے کی کبھی بھی گروت نہیں ہو سکتی اسے اب نکلوانا پڑے گا اس کے جگہ دوسرا پودہ لگانا پڑے گا یہ میں آپ کو اور دکھا ہوں یہ دیکھیں ہینڈ کٹر سے میں ایسے کٹتا ہوں یہ بیماری کی وجہ سے نا یہ اس کے پتے بلیک بلیک ہو گئے ہیں بیماری جب زیادہ حملہ کرتے تو پتے بھی بلیک ہو جاتی ہیں ایسے جیسے جلے ہوئے ہوں ایسے لگ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ بیماری جب بھی پودے کو لگے گی ایک تو پودہ گروت کرنا چھوڑ دے گا اور دوسرا جو پودہ پھل جس پودے نے پھل اٹھایا ہوا ہو تو وہ بھی پھل بھی خراب ہوتا جائے گا میں ایک میٹے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کئی کل تو تھے لیکن آج بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتہ بھی بلیک اور آم بھی بلیک آم کا پتہ بھی بلیک اور آم خود بھی بلیک دیکھ رہے ہیں نا یہ ایسے ہو جاتا ہے تو اور جب نیکسٹ پودے کو کٹیں گے تو پھر بھی آپ کو دکھیں گے انشاءاللہ جو پودے کی لاسٹ پہ کوئی نہ کوئی دانا بٹور کا بات گیا ہو تو وہ بڑی مشکل سے کٹتا ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ بندے کی گردن تھاک جاتی ہے ایسے کارکار ایسے جب وہ گرتا ہے سیدھا کوئی کوئی دانا مہم پہ چلا آتا ہے تو اس لئے میں نے چاچہ جی کو دیا ہے گئے ہیں وہ سٹیک کٹر ہینڈ کٹر میں نے خود لیا ہے کیونکہ یہ نا نیچے ہوتے ہیں بندہ اپنا بچ بچا کر جاتا ہے تو انکل جی زور لگا رہے ہیں الحمدللہ بس چاہے کے محبتیں ہر دو گھنٹ پہ چاہے پلا دیتے ہوں چاچے جی کو تو چاہتا دی اپنے کام میں مسروف چاہے ہوتے ہیں اندے تو بادنہ اوکوں اور اندے تو زیادہ کھڑی تیا یہ فینل تیون ہے بالاندے تو جلو یار راتنا میری یہ دو فش بہت ہو گئی ہیں کل ایک ہوئی آج دو کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فش کی برائیٹی ہے یا نسل یہ ایسا کرتی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے جیسا کہ یہ جہاں سے آ رہا ہے ٹیو بیل سے نکل رہا ہے تو یہ جامپ لگاتی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں جاؤں تو ٹیو بیل کے پانی کے پیپ سے انڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ جامپ لگاتی ہے تو آگے تو پانی نہیں ہوتا تو اتنی سمجھدار پہنی بیچاری چھوٹی چھوٹی ہیں یہ رات دو فوت ہو گئی ہیں پھر میں نے ایسا کیا یہاں جالی لگائی یہ والی ایک یہاں جالی لگائی ایک وہاں لگائی اور ایک وہاں اب تین جالیاں میں نے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا ہے نہیں تو یہ ساری کی ساری مار جائیں گی دو وہ پڑی ہیں ایک ابھی میں نے یہاں پھینکے لیکن وہ کبھے اٹھا گئی ہیں تو اب میں ایسا کر رہا ہوں کہ اس سارے جو میں نے گڑا کھوڑا ہوئے اس سارے کی سیڈوں پہ میں جالی لگوا رہا ہوں کیونکہ یہ نہ ابھی نہ سمجھ ہیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو سمجھدار ہو جاتی ہیں پھر یہ جمپ غیرہ نہیں لگاتی ابھی یہ چھوٹی ہیں تو جمپ لگاتی ہیں کوشش کرتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں جاؤں تو اس لئے میں اس پورے گڑے کی سیڈوں پہ وہ ملتی ہے لوہے کی جالی جیسے ان چھوٹے چھوٹے موگو پہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر بہت جلدی دکھاؤں گا ان کی سیفٹی کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو ساری کی ساری یہ مار جائیں گی تو انشاءاللہ میں جال دی بہت بڑی فش لے کے آ رہا ہوں اپنے فارم کے لئے کیونکہ یہ چھوٹی ہیں یہ نظر نہیں آتی رابطہ کیا ہے اب میں لے کے ہوں گا چار سو پانچ سو گرام کی ایک فش ہوگی جس کا بزن تو اس نے اس کا ریٹ مجھ سے مانگا ہے کہ میں تین سو پچاس رپیہ فی فش کلوں گا آپ کو پانچ سو گرام کی فش دوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو جلدی اس فارم میں دکھاؤں گا کہ ہم نے پانچ سو گرام کی فش رکھنی ہے ہر ہار رکھنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہیں آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آتی ہمیں بھی کبھی کبھی نظر نہیں آتی تو آپ کو ویڈیو میں کیسے آئے گی تو ابھی میں نے سولر چلا جائے اب میں کماد کی فصل کو جا رہا ہوں پانی لگانے وہاں جا کے آپ کو کماد اپنا دکھاتا ہوں اور آج پورے بات کیا آپ کو میں سائر کروں گا یار میری فش کے لئے دعا کریں میں ابھی آیا ہوں تو یہ یار ابھی کچھ زندہ ہے لیکن دیکھیں موسیقی 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 اوہ میں آیا ہوں ابھی یہاں سفائی کرنے تو یہ نا بڑے عزیب، جی بڑھتکڑ رہی تھی ابھی صیح دی نہیں ہو رہی جار مجھے لگتا ہے یہ بھی مر جائے گی اس جالی میں تھوڑا سا وہ جو کورا وغیرہ ادھر سے کراس نہیں ہوتا وہ فس جاتا ہے تو وہ بار پر مجھے نکالنا پڑتا ہے ابھی میں نکالنے آیا تو یہ دیکھو جار اب میں نے گھاس کو پانی لگایا ہوا ہے تو پھر سے تھوڑے تھوڑے بادل بان رہے ہیں روزانہ شام کو بارش بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت تو تیز ہوا بھی چار پانچ دن سے یہ سلسلہ چال رہا ہے مسلسل اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بس ایک ہی رحمت دیں زور دار دیں بس ایک ہی پار دیں روزانہ میں روزانہ دو دو تین تین کیارے تلی کے کیاروں کو پانی لگاتا ہوں کیونکہ زیادہ اگر پانی لگا دوں تو جب بارش یا تیز ہوا آتی ہے تو وہ گیر بھی جاتی ہے اور اس کا مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ابھی یہیں ویلوگ کا کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ